ہنجی رامرام جی کیا حال چال آپ کے امید کرتا ہوں آپ اور آپ کا پریوار ٹھیک ٹھک ہوگا HSSE CET 2022 جو ہے اس سے جوڑی اور جو 2023 میں گروپ ڈی کا ہونے آبادہ ہے اس سے جوڑی آج کی کچھ تاجہ خبر آئی ہے آج پھر اکبار بھرکے آیا ہے تو کیا نئے کارنیمے ہیں یہاں آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھتے رہیے اور گروپ ڈی بھرتی پرکشا کی تیاری کر رہی ہیں تو KTDT Online Education App پر بہترین ٹیم کے ساتھ بہترین کورس شروع ہو گیا ہے لگ بھگ ایک سوا ایک مہینہ ہو گیا ہے کورس کو چلتے ہوئے جو کلاس ہو چکی ہے وہ کلاس بھی آپ کو مل جائے گی تو آپ اس بیچ کو جوائن کر سکتے ہو اپنی تیاری کو اگلے ستر پر لے کے جا سکتے ہو لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے تو آج دیکھ لیتے ہیں کیا کارنامی آئے ہیں تو یہاں پر دوستو آپ دیکھ پا رہے ہوں گے ایک بار بھر بھر کے آئے ہیں کیا اپ ڈیٹ ہے دیکھئے میں صرف آپ کو مکھے جو پوائنٹ ہے وہ وہ ڈسکس کروں گا ہریانہ گروپ C CET result 31 دسمبر تک کبھی بھی جاری ہوگا تو جو بچے result کا ویٹ کر رہے ہیں ان کے لیے 31 دسمبر تک جو گوڑ نیوز ہے وہ مل سکتی ہے اور گروپ C کے 28 زرپد ہو گئے گیا 15 جنوری تک جاری ہوگا تو دوستو جو 28 زر 28 پلس میں 6 لگ بگ 32 زر جو پد ہیں وہ گروپ C کے ہیں ان کا ویگیا پن کب جاری ہوگا 15 جنوری تک پہلے CET کا result آئے گا 31 دسمبر تک پھر جو پدوں کا نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری کیا جائے گا ٹھیک ہے 15 جنوری تک دو باتے ہوں گئی اب اس کے بعد میں دیکھئے گروپ D کے پد نام 7 جنوری تک ویگیا پیت ہوں گے گروپ D CET فروری 2023 میں سمبھاویت ہے تو جو گروپ D کی بھرتی آنی ہے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کا 7 جنوری تک ریلیج کیا جائے گا ٹھیک ہے اور اس کا جو ایکزام ہوگا وہ فروری کے مہینے میں سمبھاویت ہے اور یہاں پہ انہوں نے بتا بھی دیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ پائیں گے گروپ D کے 22,000 پت تھے 6,000 پت واپیس کر دیئے تھے اب ان میں سے 20,000 2,000 پت واپیس آگئے ہیں ویروار تک 18,000 پت آجکے اور 6,000 پت جلد آ جائیں گے چونکہ CET کے لئے پدہ نام گوشت کی جانے کے لئے جانے اس لئے 7 جنوری 2030 تک گروپ D کے پدہ نام ویگیا پیت کر دی جائیں گے گروپ D کے ان پتوں کے لئے فرواری 2030 میں پرکشا سمبھائیت ہے NTA کو بھی کہہ دیا ہے تو NTA نے ہاں بھی بھر دی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے JTA جت کرنے کی ہاں کہہ دی ہے اور 10,000,000 ہمیں دوارہ ہے جو گروپ D پرکشا میں بیٹھیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اس کے بعد جو TGT وارے بچے ہیں ان کے لئے بھی بہت اچھی بات ہے کہ 3-4 دن میں جو آپ کے آوے دن ہیں وہ آپ کے سٹارٹ ہو جائیں گے 3-4 دن میں آپ کا ایسٹیٹ رد نہیں ہونے دیں گے اس سے پہلے پہلے آپ کے فورم ہے وہ بروا لیں گے ٹھیک ہے گروپ C کے 28 اور پتہ آپ کے اپن بوپال سنگھ قدری نے کہہ دیا ہے یہ زیادہ گروپ D کے کچھ پتہ ایسے جن کے لئے سیٹ نہیں ہوگا میں نے پتا تھا کوک بغیرہ کے پتہ ہیں جن کی یوگیت اکمتی ہے آرٹ اینڈ آرٹ اینڈ کرافٹ کے 816 میں 650 بار ہوں گے 300 400 چھ میں آئیں گے تو یہ نیا وہ ہا ریجلٹ ہے ٹھیک ہے اور پولیس شپائی کے چھے جارپد ہے ان کے رولز آنا باقی ہے باقی بڑھتی آئی ہو ہی ہے ٹھیک ہے تو یہ آج کی تازہ اپ ڈیٹ آپ سبھی کے لئے ٹھیک ہے ریجلٹ کب آئے گا گروپ ڈی بڑھتے کب آئے گی سی ایٹی کا نوٹیفیکیشن کب آئے گا اور گروپ ڈی کا ایک جام کب ہوگا ساری کے ساری چیز آپ نے دیکھئے ہیں پرکشہ کے تیاری کرنا چاہتے ہیں آج ابھی سے دوستو ڈیمو دیکھ کے جوائن کر لیجے گا بہترین موقع آپ کے پاس دنیاواد